قائد ملت جعفریہ آفتاب شریعت مولانا حجت الاسلام والمسلمین سجد کلوجباد نقوی صاحب ربلا تشریف لے آئے ہیں اور اب یہ پورا سلسلہ ہم چاہیں گے کہ ان کے دو دعائیہ جملے دعائیہ کلمات اور اسی پہ ملتوی ہو جائے یہ تقریب تو ہم حرف التماس پیش کرتے ہیں آفتاب شریعت کے حضور کے سرکار سرکار سے گزارش ہے کہ دو جملے دعائیہ کہہ کے اور اسی کے ساتھ یہ اب آپ ہی کے انتظار میں ہم لوگ یہاں یہ سب کر رہے تھے نہیں آپ سے آپ دو آپ کے لئے دو جملے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لے آئے اور حتی مطلع الفجر اس سلسلے کو نماز صبح سے متصل کر دیں حجت الاسلام والمسلمین آفتاب شریعت مولانا سید کلوجباد صاحب ربلا ان کے لئے تو صرف ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے اور پھر آپ کے لئے کیا پابندی اور کیا جیسا بس آپ کی شرکت آ جارہا ہو جانا بہت بڑی بات ہے قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہوہ اسدق الصادقین انکا لعلا خلق العظین صدق اللہ علیہ وسلم صلوات فیدی بن محمد و عالمہ محرح افطار پارٹی کے لئے مجھے مدو کیا یہاں مجھے نہیں مانوز ہے یہاں پہ قطیدہ خانی بھی ہو رہی ہے بائی فلی پرنا پڑے گی لیکن بہرحال آج عید کا دن اور ہمارے امام حسن علیہ السلام کی بلادت کا دن ہے اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں اخلاق کی بانتہا اہمیت ہے اور بے اندازہ اہمیت ہے اسی لئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بوئیس طول عطم امام قانم الاخلاق میں میری بیرست ہی اسی لئے ہوئی ہے کہ لوگوں کے اخلاق میں بلند کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب بیرست بھی جو ہے وہ اخلاق ہے اور خود حضور کے سطلے میں ارشاد ہو رائے کہ انکا لعلا خلق العظیم اے رسول آپ اخلاق کے عظیم دردے پر فائد ہیں آپ اخلاق کے عظیم دردے پر فائد ہیں کسی نے مولا کائنات علیم نے بطاری علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علیہ بتائیے کہ رسول اللہ کے اخلاق کی عظمت کیا تھی اس کا برتبہ کیا تھا ان کے اخلاق کے پہلو کیا تھے مختلف گوشے کیا تھے تو مولا نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اللہ نے جو دنیا میں تمہیں نعمتیں دی ہیں تم ان کو گر سکتے ہو شمار کر سکتے ہو حساب کر سکتے ہو جو اللہ نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دی ہیں کیا تم اس کا شمار کر سکتے ہو کہ تم حساب کر سکتے ہو اس شخص نے کہا نہیں آئے لیمکن نہیں کہ اللہ نے جو دنیا میں ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کو شمار کر سکیں حساب کر سکیں کیونکہ بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں کیونکہ ہم حساب نہیں کر سکتے تو کہا کہ جن نعمتوں کو تم حساب نہیں کر سکتے اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ متاؤ دنیا قلیل دنیا کی یہ نعمتیں قلیل ہیں تو جو تم قلیل کا شمار نہیں کر سکتے تو جس کو اللہ عظیم کہہ رہا ہے اس کو شمال کون کر سکتا ہے ایک سلوات رہتے ہیں محمد وعالی محمد علیہ السلام آپ دیکھیں کہ یہی اخلاق ہے جس کی وراثت پہنچی ہے ہمارے امام امام حسن علیہ السلام اور آپ کا اخلاق کے عظیم درجے پر فائز تھے ہمارا یہ آقا امام حسن صرف ایک واقعہ تبرک انت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مناسبت ہے کہ امام حسن تشریف لیا جا رہے ہیں اور شام سے آیا وہ ایک شخص کہ جو بنی امیہ کے غلط پروپینڈے کا شکار تھا اور وہی زہر دل میں لیے ہے وہ مدینہ آیا اور مدینہ کے ایک بازار میں وہ کھڑا ہوتا ہے دکان کے اوپر کہ اتفاق سے امام حسن علیہ السلام اسے گزرے تو دیکھیں یہ ہے ہمارے ذاکر جو صیرت بیان کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے اور حقیقت مہل بیت کی صیرت کچھ اور ہے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب ایڈ کا جواب ہم پتھر دیں گے کوئی اگر کنکری بھی مارے گا تو ہم اس کے مو با گمہ مار دیں گے یہ ہمارے ذاکرین یہ سکھاتے ہیں لیکن اہلِ بیت کیا سکھاتے ہیں یہ میں دیکھنا ہے اہلِ بیت کی صیرت کیا ہے میں یہ دیکھنا ہے اب آپ دیکھیں اس واقعے سے اہلِ بیت کی صیرت کا جو خلاصہ ہے جو نچوڑ ہے وہ اس واقعے سے آپ کو پتا چل جائیں کہ امام حسن بازار سے اتفاعت تشیف لیے جا رہے تھے وہ جو دکان کے وہ کھڑا ہوا تھے کچھ خرکداری کرنے کے آیا تھا اس نے دکاندار کے پوچھا کہ بتا کہ یہ کونک شخص میں جا رہے ہیں کہ یہ نواز رسول حسن ہے اچھا یہی حسن یہی حسن ہے وہ شامق آیا و شخص یہی حسن ہے کہاں یہی حسن ہے سامنے چلا جاتا ہے سامنے آ جاتا ہے اور اس کے بعد گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے امام حسن گالیاں دینا شروع کرتا ہے برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے یہ ہے بھے حسن تمہیں یہ ہے بھے حسن تمہیں یہ ہے بھے تمہیں یہ برائی ہے تمہیں یہ برائی ہے تمہیں یہ ہے پوری طرح سے جب گالیاں دے چکا برا بھلا ہو کہہ چکا تو اصحاب جو ساتھ ساتھ تھے تلوار کے قبضوں پر ان کے ہاتھ آقا اشارہ کیجئے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اشارہ کیجئے ابھی اس کو ختم کر دیں ابھی اس کی گھنڈر کاٹ دیں اتنی کو سلاق ہی کر رہا ہے اتنی بتعمیدی کر رہا ہے تو امام نے فورا ہاتھ سرو گا کہ مجھے کہہ رہا ہے تمہیں نہیں کہہ رہا پیچھے ہٹ جاؤ تم سب پیچھے ہٹ جاؤ تم سب پیچھے ہٹ جاؤ سب کو آپ نے ڈانٹ کر پیچھے ہٹ آیا اس کے بعد جب وہ دل بھر کر کہہ چکا برا بھیلا تو امام حضر آگے بلتے ہیں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اب تو تجھے کچھ نہیں کہنا ہے اب تو تجھے کچھ نہیں کہنا ہے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا کہا حسن جو کہنا تھا مجھے وہ سب میں نے کہہ چکا کہا لگتا ہے بہت تھکا ہوا ہے لگتا ہے بہت دور سے سفر کے آپ کر گیا آیا ہے آہ میرا گھر حاضر ہے وہاں آرام کر لے بھوک کا احساس تجھے ہو رہا ہوگا حسن کے دسترخان موجود ہے حسن کے دسترخان موجود ہے دنیا کی ہر نعمت تجھے مل جائے گی وہاں بہترین کھانے ملیں گے پانی انتہائی بہترین ملے گا تجھے دیکھ میرے گھر کا بستر حاضر ہے لگتا ہے ترے پاس زادہ راہ کی کمی ہے لے یہ پھیلی لے دینا رکھیں یہ ترے لیے زادہ راہ ہے اور ترے پاس سواری بھی نظر نہیں آ رہی ہے لے بیرا گھوڑا لے لے یہ سواری کا گھوڑا حاضر ہے اور اگر تجھے کسی دشمن سے خطرہ ہے تو حسن تیرا پوچھ بنا ہے میرے ہوتے کوئی تجھے کچھ نوستان نہیں پہنچا پائے گا یا تو دشمن تھا یا دل میں دشمنی کا زہر تھا اب تو یہ اخلاف دیکھا اب تو ایک کردار دیکھا تو قدموں پر سن رکھ دیا قدموں پر سن رکھ دیا فردند رسول ارے فردند رسول جو کچھ میں نے عیب بیان کیے وہ سب مجھ میں ہیں آپ میں کوئی عیب نہیں ہے آپ میں کوئی عیب نہیں ہے اور آج تک مجھ سے بڑا آپ کا کوئی دشمن نہیں تھا مگر آج کے بعد سے مجھ سے بڑا کوئی چاہنے والا نہیں ہے آپ کا محبت کرنے والا نہیں ہے آپ کا اور اسی نے ساتھ دیا امام حسن کا اور امام حسن کی سربراہی میں جنگل الکر شہید ہوا اپنی جان نچھاور کر دی بس آخری جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں اور بہت قیمتی جملہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اہلِ بیت دشمن ختم کرنے نہیں آئے تھے اہلِ بیت دشمن ختم کرنے نہیں آئے تھے اہلِ بیت کا فریدہ تھا دشمنی ختم کرنا دشمنی ختم کرنا تلوار تو دشمن ختم ہوتا ہے اخلاق و کردار تو دشمنی ختم ہوتا ہے یہ ہے مقصد اہلِ بیت چند کلے میں امام حضرت علیہ السلامی شاہد میں پالنے والے تری بارگاہ میں ہم دثبت دعا ہیں کہ جس بچے کی یہ روزے گوشائی پالنے والے اس کو دنیا بھی ترقیہ بھی نایت فرما اور دینی ترقیہ بھی نایت فرما ماں باپ کے زیر سایہ وہ ترقی کرے ماں باپ کو بھی توفیق انعیت ہو کہ وہ دین کی خدمت بھی کر سکیں اور مذہب کے خدمتگار بھی ثابت ہوں اور ان کا سایہ جو ہے بچوں کے سروں پر قائم ہے محببان اہل بیت بنے اور دین کے ناصر مددگار بنے پالنے والے اتنی بھی حاضرین بزم ہیں ان کے جو جائز دلی تمنائے ہیں وہ پوری فرما دے پالنے والے جو مریض ہیں ان کے شفائعنات فرما دے جو مخروض ہیں ان کا قرددہ ہو جائے جو بے اولاد ان کو اولاد کے نعمت سے نواز دے جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی اقوازت فرما خصوصیت سے جو دوست داران ان کی جان و مال و عزت و عبر و محفوظ و معمول ہے پالنے والے دنیا سے دہشت گردی ختم ہو دنیا سے دہشت گردی ختم ہو اور وہ جو ملک جو دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں پالنے والے اگر ان کی سرپرستی باقی رہے تو ان کو نیزت و نعبود کر دے ان ملکوں کو فنا کر دے پرچم اسلام سربلند رہے پرچم کفر و نفاف سننگور رہے پالنے والے ہمارے آخری ماں کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہم کون کے غلاموں وہ جانے سارا مشمار فرما ان اللہ ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم